سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پہچان پاکستان میوز سالانہ عظیم الچان ارس مقدس ولی کامل حضرت پیر سید غلام رسول گلانی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سید عبد الرحمان شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ اور بڑی گیاروی شریف کی روحانی تقریب موڑا راتھیاں اسلامگرڈ میں انعقاد پذیر ہوئی اسلامگرڈ میرپور آزاد کشمیر سے ڈپی بیورو چیف سید اجاز حسین شاہ کی ریپورٹ حضرت پیر سید سید الحسن شاہ گلانی سجادہ نشین آستانہ آلیہ نڑالی شریف گجر خان کافلہ کی صورت میں اسلامگرڈ پہنچنے پر سیکرٹری محمد عیوب صحبت سرفراز ایڈوکیٹ کانسلہ تنویر سردار محمد زمیر حسین اور دیگر نے والہانہ استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے اور پتیاں نچھاور کی گئیں اُر سے مقدس کی روحانی تقریب کا آواز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول سے ہوا سید زوان علی شاہ حافظ محمد اسامہ محمد رمضان قاسیم اور دیگر نے اپنے اپنے انداز میں حضور سرور کونین کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے پیر سید سید الحسن گلانی نے ستاعتی قطبہ میں کہا کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ہمارے اباؤ اجداد ولی اکامل پیر سید غلام رسول گلانی رحمت اللہ علیہ اور پیر سید عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کا فیضان اسلام گھر سے لے کر پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے اولیاء اللہ کے درسے لوگ جولیاں بھر بھر کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اور سے مقدس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے خصوصی شرکت کی آخر میں پیر صاحب نے عالم اسلام کی سربلندے کی دعا کی وفا کا منارہ نور ہے کیا ہے جی لفظ اس کے لیے منارہ نور وفا کا منارہ نور اللہ اللہ صلاحاتہ رکھے آمین ایوب صاحب نے جنگ پانچی نے اے تنویر ہو رہی جنگ پانچیاں اے لنگر در بڑا خل کے انتظام کر دی احمد دے آپ کو پیر ہوتی پیسے لے ہم نے سیکٹری اور ہم نے سیکٹری اور لگر نہ پیر پر دے علمات ہی تھوڑی بہتی پر سڑھ دے دے اے لنگر سارا راٹھیانا خاردار دیتا ہے پورا خاردان راٹھیانا ایک بندہ نہیں سارے سربراز ہو رہی چزاد ہو رہی جنب باپی نیوسف اور آلنات پڑھی ہے سارا طبیلہ خاردان اے مسترکہ دور پیرانا لنگر دیتا تھا باز کے بعد لنگر دیتا پچھے کالے کو نہیں رہا کی نام مولوی صاحب لے دیتا ہے ایک ایک دہ کر کے میں نات دا لیا ہے انہوں نے یہ اولادان پتا لگے ایسی کھلے نہیں اس لنگر باپ کے اندر قدمیں سخنے درمیں سخنے تاون کیا مولا کریم کی مال جان اولاد کی حیر فرما جنہوں نے بھی تاون کیا یعنیوں کی کمائیوں میں برکنے پیدا ان کے گروہ کا در رزق کی فراوانی پیدا اے بارِ اللہ ہاں ہاری خانگاہ سے وہ بستہ لوگ جے لنگ سلیمان پارس سے ہیں سلیمان پارس سے میرے ملک شریف صاحب کا بیٹا شفیق اور اسی طرح ملک اسلام صاحب خرف ان کے بیٹے ملک نائیم اور دیگر ان کے ساتھ باب تشریف لائے ہیں یہ امیر پر آ کر ہمارے کافر کے ساتھ ملے ہیں اللہ تعالیٰ نائیم کے ساتھ اتنا لوگ آئے ہیں سب کی ہاتھ ہی قبول فرمائے بسرائی آدم میر سے ملک عبرار اور ان کی معایت میں ان کی قیادت میں جتنے بھی ہمارے چانے والے لوگ میر پر تک پہنچے ہیں آگے ہمارے کافرے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اللہ سب کی ہاتھ ہی قبول فرمائے ناجہ مرک ہیں اور بسرے بزرک ہیں سب کی اللہ ہاتھ ہی قبول فرمائے